بیوی ہو تو ایسی دو ماہ سے کوئی میرے دروازے پر روزانہ کترا پھنکر چلا جاتا بڑی کوشش کے باوجود وہ پکڑ میں نہیں آیا اہلیہ نے کہا کہ یقینا یہ محلے کا کوئی ایسا بندہ ہے جو فجر کی نماز باقعدگی سے پڑھتا ہوگا اور مسجد جاتے ہوئے یہ کارنامہ سرانجام دیتا جاتا ہوگا اب مسئلہ تھا میرا اپنا میں پکا نہیں کچھا مسلمان تھا روزانہ دس بجے اٹھ کر فجر قضاء پڑھا کرتا تھا بیس دن قبل میں نے اہلیہ سے فجر کی نماز پر اٹھانے کا کہا تو اہلیہ حیران ہوئی کہ یہ آج سورج مشرق کے بجائے مغرب سے کیسے نکل رہا ہے خیر انہوں نے مجھے اگلے روز فجر کے وقت اٹھا دیا میں نے اٹھتے ہی کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو دروازے پر کچھرا موجود نہیں تھا پھٹا پھٹ موجود کیا کھڑکی کے پاس ہی مسئلہ بچھا دیا اور دو رکعت سنت کھٹا کھٹ پڑھ کر پھر سے جھانک کر دیکھا تو کچھرا دروازے پر پڑھا میرا موں چڑھا رہا تھا پھر دو رکعت فرض پڑھ کر دوبارہ سو گیا اگلے دن سنت کے بجائے فرض پڑھتے کچھرا پھینک دیا گیا چار دن اسی طرح سے گزر گئے لیکن کچھرا پھینکنے والے کو پکڑ نہیں پیا پانچویں دن اہلیہ کہنے لگی ماشاءاللہ آپ اب فجر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو نظر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کیجئے نا بات دل کو اچھی لگی اور پانچویں دن سنت گھر میں پڑھ کر جماعت سے پندرہ منٹ پہلے دروازے پر کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور محلے کے نمازی حضرات کو آتے دیکھنے لگا کہ کس نمازی کے ہاتھ میں کچھرے کا شاپر ہے لیکن افسوس سارے خالی ہاتھ آتے دکھائی دئیے نماز پڑھ کر آیا تو دروازے پر کچھرا موجود نہیں تھا ایک ہفتہ مسلسل پابندی سے بعد جماعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا کہ بیگم اب کچھرا پھینکنے والا شاہ در گیا ہے کچھرا نہیں پھینک رہا ہے اب آپ مجھے فجر کے وقت نہیں اٹھانا اہلیہ کچھ نہیں بولی اگلے دن اہلیہ نے تو مجھے نہیں اٹھایا البتہ میری خود آنکھ کھل گئی کھڑکی سے جھانکر دیکھا تو کچھرا دروازے پر موجود تھا ٹائم دیکھا تو فجر کا وقت تو باقی تھا لیکن جماعت نکل چکے تھی اب اگلے دن پھر وہی معمول تھا دو ہفتے مسلسل فجر کی نماز با جماعت پڑھتا رہا اور دروازہ صاف ستھرا ملتا رہا دو ہفتے بعد اب میری جماعت سے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ہو چکی تھی اور الحمدللہ میں بعد جماعت فجر کی نماز پڑھنا شروع ہو گیا ہوں پھر کچھ دن بعد رات کے کھانے میں اس کچھرا پھینکنے والے کا ذکر آ گیا میں اسے برا بھلا کہنے لگا بیٹا بولا ابو آپ اسے برا تو نہ کہے نا بلکہ وہ تو آپ کا محسن ہی ہوا جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز با جماعت پابندی سے پڑھنے لگے ہیں بیٹے کی بات سن کر میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا اور سب کو غور سے دیکھنے لگا مجھے یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے سارے ہسنے لگے بیٹا کہنے لگا ابو آپ کی وہ محسن اور کوئی نہیں بلکہ امی ہے آپ امی کا شکریہ آدھا کیجئے میں نے اہلیہ کو دیکھا تو کہنے لگیں جب دھیلی سیدھی انگلی سے نہ نکلیں تو دھیلی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے یہ سبق ہے سب بیلیوں کے لیے کہ وہ چاہیں تو اپنی اولاد کے علاوہ اپنے خاند کی بھی تربیت کر سکتی ہیں ہاں اگر وہ خود تربیت آفتا ہوں جیون ساتھی سب سے بہتر وہی ہوتا ہے جو اپنے جیون ساتھی کی آقبت کو سوارنی کی کوشش کرے ملتے پڑت کو سوارنی کی کوشش کرے